ہیلو دوستو آج میں آپ کے لیے بلس مووی کو ایکسپلین کرنے والا ہوں یہ مووی میرے حساب سے ایک ماسٹر پیس ہے جس میں ہمیں یہ میسج دینے کی کوشش کی گئی ہے کہ ڈرگس انسان کو کس طرح تباہ کر دیتی ہیں وہ انسان کو ایک ایسی ایمیجنری ورلڈ میں لے جاتی ہیں جو حقیقت میں ایکزشٹی نہیں کرتی ڈرگس لینے کے بعد یہ ڈیسائیڈ کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ ریال ورلڈ کونسی ہے ایک جس میں وہ ڈرگس لے رہا ہے اور دوسری جس میں وہ ڈرگس لینے کے بعد پہنچ جاتا ہے ڈیریکٹر نے اس مووی کو اس طرح بنایا ہے کہ اسے دیکھنے کے بعد انسان کے دماغ میں بہت سارے کنفیوجنز رہ جاتے ہیں بٹ آج میں اس مووی کے ریگارڈنگ آپ کے سارے کنفیوجنز کلیئر کرنے والا ہوں بس آپ کو مووی کو لاس تک دیکھنا پڑے گا مووی کے شروعات میں ہمیں ایک آدمی کو دکھایا گیا ہے جس کا نام گریگ ہوتا ہے گریگ کا اس کی وائف کے ساتھ ڈیووس ہو چکا ہے اور وہ اپنے بچوں سے بھی الگ رہتا ہے اسی لیے وہ اکثر اپنے ڈریم ہاؤس کی پینٹنگز بنایا کرتا تھا جہاں پر وہ اپنی فیملی کو لے کر رہنا چاہتا تھا ایک دن گریگ کو اپنی بیٹی کا کال آتا ہے جو اسے کہتی ہے کہ میری گریجویشن کمپلیٹ ہونے والی ہے وہ گریگ کو اپنے گھر پہ بلاتی ہے گریگ اسے آنے کے لیے کہہ دیتا ہے تب ہی گریگ کو اس کا بوس بلاتا ہے وہ گریگ سے کہتا ہے کہ تم ہمیشہ اپنے گھر کی پینٹنگز بناتے رہتے ہو میں تمہیں کام کے لیے پیسے دیتا ہوں وہ گریگ کو جوب سے نکال دیتا ہے لیکن تب ہی گریگ کو گصہ آتا ہے وہ گصے میں کھڑا ہوتا ہے تو اس کے بوس کو دھکا لگ جاتا ہے اس کا سر ٹیبل سے ٹکرا جاتا ہے جس وجہ سے اس کی وہیں پر موت ہو جاتی ہے اس سے گریگ بہت ڈر جاتا ہے وہ اپنے بوس کی لاش کو اٹھا کر کھڑکی کے ساتھ ٹانگ دیتا ہے اور اسے پردے کے پیچھے چھپا دیتا ہے اور خود وہاں سے بھاگ جاتا ہے گریگ بھاگ کر ایک بار میں آ جاتا ہے جہاں پر وہ ڈرنک کرنے لگتا ہے تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی طرف ایک عورت عجیب طریقے سے گھور رہی ہے وہ عورت گریگ کو اپنے پاس بلاتی ہے گریگ اسے نہیں جانتا تھا عجیب کارن سے اسے پتا ہوتا ہے کہ گریگ کی وجہ سے اس کے بوس کی ڈیتھ ہو گئی ہے وہ گریگ کو اس طرف اشارہ کرتی ہے وہ گریگ سے کہتی ہے کہ میں یہ سب ٹھیک کر سکتی ہوں گریگ اس عورت سے پوچھتا ہے کہ تم کون ہو اور مجھے کیسے جانتی ہو تب ہی وہ عورت اسے بتاتی ہے کہ میرا نام عیسابیلا ہے اور تمہیں میرے لئے اس دنیا میں بھیجا گیا ہے یہ دنیا ریال نہیں ہے بلکہ یہ ایک سیمیولیشن ہے جسے میں نے ہی بنایا ہے میں یہاں کچھ بھی کنٹرول کر سکتی ہوں وہ گریگ سے اس کا ایمولٹ اور والٹ لانے کے لئے کہتی ہے جو باتروم میں ایک آدمی کے پاس ہوتا ہے گریگ جب اس آدمی کے پاس جاتا ہے تو وہ بے ہوش پڑا ہوتا ہے گریگ اس آدمی سے عیسابیلا کا ایمولٹ اور اس کا والٹ لے لیتا ہے اس کے بعد عیسابیلا گریگ کے ہاتھ پکڑ لیتی ہے دراصل گریگ آفیس سے اس لئے بھاگ کر آیا تھا کیونکہ اسے لگ رہا تھا کہ اس کے باس کے خون کے چکر میں پولیس اسے گرفتار کر لے گی لیکن اس آدمی کی شکتیوں سے اس کی باس کی ڈیڑ باڈی کھڑکی سے نیچے گر جاتی ہے یہ ایک سوسائیڈ لگتا ہے جس سے کوئی بھی قتل کا الزام گریگ پر نہیں ڈال سکتا ہے گریگ اس آدمی سے پوچھتا ہے کہ تم نے یہ سب کیسے کیا تب ہی اس آدمی سے بتاتی ہے کہ یہ میری بنائی گئی ریالٹی ہے اسے میں ہی کنٹرول کرتی ہوں اور تمہارے اندر بھی ایسی ہی شکتیاں ہیں اس آبیلا کو کچھ پیسوں کی ضرورت تھی وہ گریگ کو اپنے ساتھ لاتی ہے اور اس کا فون بیج دیتی ہے اس کے بعد وہ گریگ کو ایک ایسی جگہ پر لے آتی ہے جہاں پر کوئی پکا گھر نہیں بنا ہوا تھا وہاں پر سب لوگ ٹینٹس میں رہ رہے تھے اب رات میں گریگ ڈی وی پر نیوز دیکھتا ہے جس میں بتایا جا رہا تھا کہ اس کے باس کی موت سوسائیڈ کی وجہ سے ہوئی ہے وہ وہاں سے جانے لگتا ہے تو اس آبیلا اسے روک لیتی ہے اس آبیلا گریگ سے کہتی ہے کہ تمہیں میں نے اس دنیا میں لائیا ہے تم میرے سول میٹ ہو تم میرے لیے یہاں پر آئے ہو اور تم مجھے یہاں پر چھوڑ کر نہیں جا سکتے وہ گریگ کو اس کی شکتیوں سے روبرو کراتی ہے گریگ کینڈلز کی طرف صرف ایک انگلی کرتا ہے اور وہ کینڈلز اپنے آپ ہی جلنے لگتے ہیں رات میں جب اس آبیلا اور گریگ گھانا کھا رہے تھے تو بھی گریگ اس آبیلا کو اپنے ڈریم ہاؤس کی سکیچز دکھاتا ہے جو بہت اچھی تھی اس آبیلا کو بھی وہ سکیچز پسند آ جاتی ہیں ان سکیچز میں ایک عورت کا سکیچ بھی ہوتا ہے اس آبیلا گریگ سے کہتی ہے کہ تم نے یہ میرا سکیچ بنایا ہے میں نے تم سے کہا تھا کہ تم میرے سول میٹ ہو یہاں سین ایمیلی اور آرثر کی طرف مرتا ہے جو کہ گریگ کے بچے ہوتے ہیں ایمیلی آرثر کے پاس آتی ہے وہ اسے کہتی ہے کہ ڈیڈ کو ڈھوننے میں تمہیں میری مدد کرنی پڑے گی دراصل ایمیلی نے گریگ کو بہت سارے کالز کیے تھے لیکن گریگ اپنا فون بیچ چکا تھا اس لیے وہ ان کالز کا جواب نہیں دے باتا لیکن آرثر بھی ایمیلی کی مدد کرنے سے منع کر دیتا ہے کیونکہ اسے گریگ زیادہ پسند نہیں تھا جس وجہ سے ایمیلی گریگ کو ڈھوننے کے لیے اکیلے ہی نکل جاتی ہے وہ لوگوں سے گریگ کے بارے میں بہت پوچھتی ہے لیکن گریگ کو کوئی بھی نہیں پہچانتا تھا نہ ہی کسی نے اسے دیکھا تھا گریگ اور اسابیلا کھانا کھانے کے لیے ایک ریسٹراؤں میں آتے ہیں جہاں پر اسابیلا گریگ سے کہتی ہے کہ تم کھانا آرڈر کر لو تب تک میں گھونکے آتی ہوں لیکن وہ ایک گاڑی والے کے ساتھ چلی جاتی ہے اسی ریسٹراؤں میں گریگ کا بیٹا آرثر بھی کام کرتا ہے اب گریگ وہیں پر اسابیلا کا ویٹ کرنے لگتا ہے لیکن تب ہی وہاں کے سٹاپ میں سے ایک لڑکا آ کر گریگ کو کچھ کھانا دے دیتا ہے گریگ رات تک وہیں پر انتظار کرتا ہے لیکن رات میں اسابیلا آتی ہے وہ گریگ سے کہتی ہے کہ ہمارے کرسٹلز ختم ہو چکے ہیں اور یہاں پر زندہ رہنے کے لیے ہمیں ان کرسٹلز کو لینا بہت ضروری ہے اور یہ کرسٹلز اسابیلا اپنے ایمولٹ میں رکھتی تھی اب ان کے کرسٹلز ختم ہو چکے تھے تو وہ ایک آدمی کے پاس آتی ہے اس ریالیٹی میں صرف یہی ایک آدمی تھا جو اس کرسٹل کو بنایا کرتا تھا تب ہی گریگ کے پاس باہر اس کی بیٹی آتی ہے وہ گریگ کو ڈھونڈ رہی تھی گریگ ملنے پر وہ خوش ہو جاتی ہے وہ گریگ سے اس کے ساتھ چلنے کے لیے کہتی ہے لیکن گریگ اسے بتاتا ہے کہ وہ یہاں پر کسی کا ویٹ کر رہا ہے اور اسے کچھ دیر ویٹ کرنا پڑے گا تب ہی اس کی بیٹی اس کے فوٹو پر اسے اپنا نمبر لکھ کر دیتی ہے اور یہ سب اندر سے اسابیلا دیکھ رہی تھی اسابیلا جلدی سے گریگ کے پاس آ جاتی ہے وہ اسے پوچھتی ہے یہ کون تھی تب ہی گریگ اسے بتاتا ہے کہ یہ میری بیٹی تھی اور وہ مجھے اپنے ساتھ چلنے کے لیے کہہ رہی تھی اگلی صبح جب گریگ جھاگتا ہے تو وہاں پر اسابیلا نہیں ہوتی اسابیلا نے گریگ کی سکیچز وہاں دیوار پر لگائی ہوتی ہے جنہیں گریگ واپس سے نکال لیتا ہے اور اپنے بیگ میں ڈھال کر وہ وہاں سے چلا جاتا ہے دراصل وہ اپنی بیٹی کو کال کرنا چاہتا تھا وہ اپنی بیٹی کو کال کرتا ہے لیکن بیٹی کال نہیں اٹھاتی اور وہ اس کے لیے وائس میسیج چھوڑتا ہے کہ وہ اسے پھر سے کال کرے گا وہ جب واپس اسابیلا کے گھر پہ آتا ہے تو اسابیلا رو رہی تھی وہ اس پر گھسا کرتی ہے وہ اسے کہتی ہے کہ مجھے لگا تھا تم یہاں سے چلے گئے ہو وہ گریگ سے کہتی ہے کہ تمہاری بیٹی اس ریالیٹی میں ایکزیسٹ نہیں کرتی ہے اور تم اس ریالیٹی میں اپنی بیٹی کو کال نہیں کر سکتے ہو وہ گریگ کو بتاتی ہے کہ مجھے لگتا ہے ضرور ہمارے سیمیولیشن میں کچھ خرابی آ گئی ہے ہمیں واپس جا کر چیک کرنا پڑے گا وہ وہی پر موجود بلو کلر کے کرسٹلز نکالتی ہے اور گریگ سے کہتی ہے کہ ان میں سے دس دس کرسٹلز لینے پر ہم اپنی دنیا میں واپس چلے جائیں گے یعنی وہ اس سیمیولیشن سے باہر آ جائیں گے ان کے پاس ٹوٹل سولہ کرسٹلز ہوتے ہیں اور اسی لیے وہ آٹ آٹ کرسٹلز لینے کا فیصلہ کرتے ہیں ان کرسٹلز کو لیتے ہی گریگ ایک نئی دنیا میں آ جاتا ہے جہاں پر وہ اپنے آپ کو ایک کمپیوٹر کے ساتھ جڑا ہوا پاتا ہے اسابیلہ نے اسے بتایا تھا کہ وہ ایک سیمیولیشن میں رہ رہے ہیں اور اب اس کے حساب سے وہ ریال ورڈ میں آ چکے تھے جہاں پر وہ دونوں صرف ایک ایکسپیرمنٹ کا حصہ تھے اس سیمیولیشن میں جانے سے پہلے والی لائف گریگ کو بلکل بھی یاد نہیں تھی اسابیلہ اسے اس کے گھر پہ لے آتی ہے تب ہی وہ دیکھتا ہے کہ اس کا گھر بلکل ویسا ہی ہے جیسا سیمیولیشن میں اس نے پینٹنگز میں بنایا تھا اور اس ریالیٹی میں اسابیلہ اس کی وائف ہوتی ہے یہاں تک مووی میں آنے کے بعد کسی بھی انسان کو کنفیوجن ہو سکتا ہے کہ دراصل ریالیٹی کیا تھی اسی لیے میں آپ کا کنفیوجن کلیر کرنا چاہتا ہوں دراصل ابھی تک جو ہم نے سٹوری دیکھی تھی جس میں گریگ ابھی تک رہ رہا تھا وہ اس کی ریال ورلڈ تھی لیکن اس ورلڈ میں وہ ایک ڈرگ ایڈکٹ ہوتا ہے انہی ڈرگز کا استعمال اسابیلہ بھی کرتی ہے اسی لیے اسابیلہ ہر پل سوچتی رہتی تھی کہ وہ ایک سیمیولیشن ورلڈ میں ہے وہ جب گریگ سے ملتی ہے تو گریگ اور اسابیلہ ساتھ میں وہ ڈرگز لیتے ہیں جس کے بعد اسابیلہ گریگ کو اس بات پر کنونس کر لیتی ہے کہ وہ دونوں ایک سیمیولیشن میں رہ رہے ہیں جبکہ حقیقت یہ ہے کہ گریگ اور اسابیلہ اس وقت ایمیجنری ورلڈ میں رہ رہے تھے اور وہ بھی ان بلو کرسٹلز یعنی ڈرگ کا اوورڈوز لینے کی وجہ سے گریگ ریال لائپ میں اپنی بیٹی سے بہت پیار کرتا تھا اسی لیے اس ایمیجنری ورلڈ میں اسے اپنی بیٹی کی کچھ گلیچس نظر آتی تھی جب اسے ایمیلی دکھائی دیتی ہے تو ایمیلی اسے کہتی ہے کہ آپ ایک ایمیجنری ورلڈ میں ہو اور میں آپ کا اصل ورلڈ میں انتظار کر رہی ہوں ریال ورلڈ میں جب اسابیلہ اور گریگ کا نشہ اترنے لگتا ہے تو یہاں ان کی ایمیجنیشن میں حالات خراب ہونے لگتے ہیں اسابیلہ گریگ کو بتاتی ہے کہ یہ سب اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ دس کرسٹلز کی جگہ ہم نے صرف آٹھ لیے تھے اس لیے ہمیں واپس اس سیمیولیشن میں جا کر ان دس کرسٹلز کو لینا ہوگا تاکہ ہم پوری طرح سے اس سیمیولیشن سے واپس اس دنیا میں آ سکیں جبکہ ریال ورلڈ میں وہ ڈرگز لے کر کہیں پر پڑے ہوئے تھے تب ہی گریگ کے پاس اسابیلہ آتی ہے وہ اسے کہتی ہے کہ ہمیں وہ دس کرسٹلز لینے ہی پڑیں گے وہ دونوں مل کر اس آدمی کو ڈھوننے جاتے ہیں جو کرسٹلز بنایا کرتا تھا تب ہی گریگ کو اس کا بوس دکھتا ہے جو مر چکا تھا لیکن اسابیلہ اسے بتاتی ہے کہ وہ دراصل ریبوٹ ہوئے ہیں یعنی جب وہ پھر سے اس سیمیولیشن میں آئے تو یہاں کے سبھی کیریکٹرز پھر سے زندہ ہو گئے جبکہ حقیقت میں وہ کبھی مرا ہی نہیں تھا بلکہ وہ سب صرف اسابیلہ اور گریگ کا ایک ایمیجنیشن تھا گریگ اور اسابیلہ اس آدمی کے پاس پہنچ جاتے ہیں جو ان کرسٹلز کو بنایا کرتا تھا لیکن اسابیلہ اس آدمی کو گھولی مار دیتی ہے اور اس سے وہ بلو کرسٹلز لے لیتی ہے لیکن تب ہی وہاں پر پولیس آ جاتی ہے اور اسابیلہ اور گریگ کو وہاں سے بھاگنا پڑتا ہے وہ دونوں بھاگ کر اپنی اسی جگہ پر آ جاتے ہیں لیکن وہاں آ کر انہیں پتا چلتا ہے کہ وہ کرسٹلز ان دونوں کو واپس بھیجنے کے لیے بہت ہی کم ہیں ان سے صرف ایک انسان ہی واپس جا سکتا ہے وہ دونوں ڈیسائیڈ کر رہے تھے تب ہی وہاں پر پولیس آ جاتی ہے میں یہاں سے کسی بھی طرح واپس آ جاؤں گی لیکن گریگ وہ کرسٹلز لینے سے منع کر دیتا ہے وہ اسابیلہ سے کہتا ہے کہ میں تمہیں یہاں اکیلا چھوڑ کر نہیں جا سکتا تب ہی ان کے دماغ میں ایک آئیڈیا آتا ہے اسابیلہ وہ کرسٹلز لے کر پولیس کے سامنے آ جاتی ہے تب تک گریگ پیچھے کے راستے سے بھاگ جاتا ہے جیسے ہی پولیس اسابیلہ کے پاس پہنچتی ہے وہ ان کرسٹلز کو لے لیتی ہے تب تک گریگ بھی وہاں سے بھاگنے میں کامیاب ہو جاتا ہے یعنی اب گریگ ڈیسائیڈ کر چکا تھا اسے اب وہ کرسٹلز یعنی وہ ڈرگس نہیں لینے ہیں وہ اسے پیچھا چھوڑانا چاہتا تھا اسی لئے وہ روتے ہوئے وہاں سے بھاگ جاتا ہے اور ایک ریہیب سینٹر کو جوائن کرتا ہے جہاں پر وہ اپنی کہانی سناتا ہے اور اپنی بیٹی کے بارے میں بتاتا ہے کہ وہ اس سے کتنا پیار کرتا ہے مووی کے لاسٹ سین میں ہم اس کی بیٹی ایمیلی کو دیکھ پاتے ہیں اس کے پاس گریگ آ جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ وہ اسے بہت پیار کرتا ہے گریگ کی حالت اب کافی اچھی ہو گئی تھی کیونکہ اس نے ریہیب سینٹر جوائن کر لیا تھا اور یہاں پر یہ مووی ختم ہوتی ہے اس مووی میں کچھ سینز ایسے بھی تھے جنہیں دیکھنے کے بعد آپ کے دماغ میں کنفیوجنز اور بھی زیادہ بڑھ جاتے اسی لیے ایکسپلین کرتے وقت مجھے ان سبھی سینز کو چھوڑنا پڑا تاکہ آپ کو مووی کی کہانی اچھے سے سمجھ آ جائے اگر اس مووی سے ریلیٹڈ آپ کے دماغ میں ابھی بھی کوئی کنفیوجن ہے تو آپ کمنٹ باکس میں مجھ سے سوال پوچھ سکتے ہیں میں آپ کے سبھی سوالوں کا جواب دینے کی پوری کوشش کروں گا آئی ہوپ آپ کو مووی کی کہانی سمجھ آ گئی ہوگی تو ویڈیو کو لائک اور کمنٹ کر دیجئے گا اور ہماری چینل کو بھی سبسکرائب کر کے ہمیں سپورٹ کیجئے گا تھانک یو ٹیک کیر